موسیقی اسلام علیکم ایویون ایوپ سب ٹھیک اور مزے میں ہوں گے اللہ پاک آپ کی تمام پرشانیوں کو دور رکھیں آپ کو خوش رکھیں آمین سم آمین تو آج کا ویلوگ کافی زیادہ انڈرسٹنگ ہونے والا ہے تو پہلے میں آپ کو دکھاؤں گی بریڈ رول کی ریسیپی اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی اید کی شاپنگ اور ویڈیو کو لائک کرنا بے اکل بے مت بھولیے گا تو اب میں بنا رہی ہوں بریڈ رول کا پیسٹو پہلے پیاس کو سوتھے کر لیں گے اور پھر اس میں ڈالیں گے بوائل چکن اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے پھر اس میں ایڈ کروں گی سویا ساس پر بیکیو ساس اور بلیک پیپر آپ اس میں لال مشپی ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں چکن کو تھوڑے در بھوننے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ویڈیز وغیرہ آپ اس میں اور بھی کچھ ایڈیشن کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو بریڈ رول کے لیے بہت ہی تازہ بریڈ یوز کرنی ہے پرانی بریڈ بلکل بھی یوز نہیں کرنی تو ایک سائج سے میں کنارہ کٹی ہوں باقی کنارہ اس کے بہت زیادہ سوفٹ ہے تو مجھے ضرورت نہیں پڑی ایک سائج سے کنارہ کٹنے کے بعد میں اس کو کروں گی تھوڑا سا پانی میں بہت زیادہ آپ نے پانی میں ڈپ نہیں کرنا برنہ ٹوٹ جائے گی تو اس کو تھوڑا سا نرم کرنا ہے اور تھوڑا سا اس کو پھیل رہا ہے تاکہ جب یہ پھیل جائے تو اس پر میں لگاؤں گی پیسٹ اچھے اس کے سنٹر میں میں پیسٹ آلوں گی بہت بھی زیادہ نہیں ڈالا آپ نے ورنہ یہ ٹوٹنے لگ جائے گی بس نارمل سا آپ نے ڈالا ہے جتنا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اس کو اچھی طرح سے رول کر لوں گی آپ نے بس اس میں اتنا ہی پیسٹ آلنا ہے پھر اس کو بہت ہی ٹرک سے آپ نے اس طرح سے بند کرنا ہے ویڈیو کا روپیٹ کر کے دیکھ لیں مسئلہ اس کا سارا یہ ہوتا ہے کہ یہ بریڈ رول جو ہے سہی طرح سے بند نہ ہو تو آئل میں جا کے یہ کھل جاتے پھر اس کو آپ اچھی طرح سے اس کی تیشہ لگائیں گے اور اس کو کمپلیٹلی طور پر اس کو بند کر دیں گے اور پھر اس کو آپ انڈے پر اس طرح سے رول کر لیں گے اور اس پر بریڈ کرمز لگا لیں گے بریڈ کرمز جو ہیں وہ میں نے گھر پر خود ہی بنایا تھے اور آئل میں کر لیں گے آپ اس کو ڈی فرائد تو مزیدار سے آپ کے بریڈ رول تیار ہیں تو ساتھ میں اس کے ہم نے فرائد کیے تھے آلو کے پکوڑے جو کہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہیں میری سسٹر کو بہت ساتھ پسند ہے تو اس نے بنایا تھے آلو کے پکوڑے کریم سے فروٹ چارٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہی ہو جاتی ہے تو میں اس میں ڈا رہی تھی آرنگ جوس اور اس میں میں نے بلکل بھی کسی قسم کی شگر نہیں ہے ایٹ کی اور ساتھ میں تھی چھنا چارٹ تو یہ رہے ہمارے بیڈ رول تو آپ بیڈ رول کا ٹیکسچر دیکھ سکتے ہیں وہ کس قدر مزے کا اور کتنا یمی لگ رہا ہے تو افتاری کے بعد میں نکلائی شاپنگ پہ سٹائلو پہ آن لائن میں نے جوتہ پسند کیا تھا میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ ریال میں وہ دکھنے میں کس قدر خوبصورت ہوگا آن لائن ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ کافی خوبصورت لگ رہی ہوتی لیکن جب ہم اس کو شاپ پہ چاکے ریکھتے ہیں تو وہ اس قدر پیاری نہیں ہوتی تو سٹائلو پہ تھی بہت زیادہ خوبصورت ورائیٹی تو میں آپ کو صرف وہ والا جوتہ دکھاؤں گی جو پرسنلی مجھے وہاں پہ بہت زیادہ پسند آیا تھا اچھے تو یہ والا جوتہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا یہ والا بہت اچھا تھا یہ بہت زیادہ سمپل لگ رہا تھا لیکن میری بہن کہتی کہ بہت زیادہ سمپل ہے تو اید پر اتنا سمپل نہیں اچھا لگی گا تو کافی دیر میں نے سٹائلو پہ لگا دی کہ کچھ مجھے یہاں سے پسند آ جائے تو یہ جوتہ بھی میری بہن کو بہت اچھا لگ رہا تھا ہم دونوں بہنوں نے ساتھ ہی پسند کیے تھے جوتے تو پھر ہم کافی دیر تک سٹائلو میں اسی طرح گھومتے پھرتے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی کمال کی ورائیٹی تھی سٹائلو جو ہے بہت ہی ریزیڈیبل برانڈ ہے تو ہر کوئی اس کو ایزیلی سپورٹ کر سکتا ہے مجھے نے سٹائلو کی خوصے بہت زیادہ پسند ہیں ان کی خوصے بہت زیادہ کمفرٹیبل بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ افورڈیبل بھی ہیں آج کل خوصوں کے ریز بہت زیادہ ہائی فائی ہو گیا تو سٹائلو سے فری ہو کے ہم آگے تھے لائم لائٹ پہ تو لائم لائٹ پہ میں نے آن لائن بہت ہی خوبصورت سے جوڑے دیکھ کے تھے تو سوچا کیوں نہ شاپ پہ جا کے وزیٹ کیا جائے اور پھر دریس کو فائنل کیا جائے اچھا تو یہ والا ڈریس مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا تو یہ عید کے لحاظ سے بہت زیادہ آئیڈیل ہے ساتھ میں ڈوبٹا بھی تھا اور ٹراؤزر بھی تھا لائم لائٹ ہی اب افورڈیبل رہ گیا ہے باقی برانڈ پہ تو آگ لگی ہوئی ہے ایتھنک کو میں نے وزیٹ کیا تھا بہت زیادہ ان کپڑے مہنگے کر دی ہیں تو اب میری رین سے ایتھنک بہت زیادہ بہار ہوتا جا رہا ہے اچھا تو آپ کے ساتھ میں سارے چنچن کی وہ والے ڈریسز دکھائی ہیں جو مجھے افورڈیبل بھی لگے تھے اور بہت زیادہ خوبصورت بھی لگے تھے تو کافی زیادہ میں نے لائم لائٹ پہ ٹائم لگا دیا تھا کافی زیادہ ورائٹی تھی اچھا تو یہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا تو آج کل میرا ایتھ پر دل ہے کہ میں کچھ آف وائٹ سا یا وائٹ کلر جو ہے کچھ پہنوں کیونکہ میں نے کبھی بھی یہ کلر نہیں پہنا اچھا تو اس کی پرائز جو تھی وہ تھی ساڑھے ساتھ ہزار روپیت اور یہ تھا بھی تھری پیس و بہت ایزی بریزی اور تھا بھی لائن سٹف تو مجھے یہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا اور یہ مسٹرڈ کلر مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا اس کا پرنٹ بہت پیار تھا اس کی ڈیزائننگ ایچ ان ایوریتنگ ڈیٹیلنگ بہت زیادہ دستی تو اید کے لحاظ سے یہ دونوں مسٹرڈ کلر بہت ہی پرفیکٹ تھے تھے بھی لائن سٹف تو میں نے سارے کے سارے جو ہیں وہ لائن ہی دیکھی ہے اچھا یہ والا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا میری بہین کو زیادہ اچھا لگ رہا تھا مجھے نہ اتنا پسند نہیں آیا تو سکرین میں جو ہے کلر جو ہے تھوڑا سا وائٹ وائٹ سا لگ رہا ہے لیکن یہ تھوڑا سا گریش سا کلر ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہے اس کا کلر بہت پیارا لیکن میں اس پر گرین نہیں لینا جا دی کیونکہ میں نے پچھلی دونوں ہی دو میں بائچانس گرین کلر ہی پینا تھا اس کے ساتھ ڈوبٹا بھی تھا اور ڈوبٹا بہت زیادہ خوبصورت تھا ایک اور کلر میں نے دیکھا تھا یہ کلر بہت ہی زیادہ پیارا تھا یہ موف کلر ہے بہت زیادہ خوبصورت کلر ہے کلر بہت پیارا تھا ڈیٹیلنگ بھی اس کی بہت اچھی ہوئی تھی بہت زیادہ بدل تھا لائم لائٹ پہ ہمارا بہت زیادہ ٹائم لگیا تھا اتنی خوبصورت ورائٹی تھی ایک سے ایک خوبصورت جوڑا تھا کہ سمجھ ہی نیاہا تھا کون سا اٹھائیں اور کون سا چھوڑیں تو یہ کلر بھی مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا یہ تھوڑا اگرکھا سٹائل تھا اور اس پہ جو ہے یہ ہوا تھا کچھ بلوک پرنٹ اور تھوڑی تھوڑی اس پہ شائن بغیرہ بھی تھی اگر آپ کو کچھ آئیڈیو ہوں آپ نے کبھی لائم لائٹ سے بلوک پرنٹ فالے لیوں ہوں تو مجھے کمنٹ سیکشن پر بتائیے گا کہ یہ اس طریقہ کرنے کے بعد یا واش کرنے کے بعد خراب تو نہیں ہوتے اچھے تو یہ سہی بھری بھی ایموائیڈری والا تھا لائک آپ کے پیسے جو ہیں اس سوٹ پہ آگے پورے ہی ہو جاتے ہیں تو مجھے اس کی ایموائیڈری بہت اچھی لگ رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اگر یہ لے لوں گے تو میرے پیسے پورے ہو جائیں گے اچھے تو یہ پرپل کلر جو ہے یہ کلر بہت زیادہ پیارا تھا مگر اس کی جو ڈیزائننگ تھی وہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں آئی میری سسٹروں کا اچھا لگ رہا تھا وہ کہتی کہ نہیں اس کو نکال کے دیکھو یہ کیسا لگ رہا ہے اچھے تو کچھ ریس میں نے سلیک کر لیا تھا اور پھر میں آگئی تھی ٹرائروم میں تو سوچا کیوں نہ ٹرائروم میں ہی ان کو ٹرائر کیا جائے اچھے تو یہ کلر مجھے بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا یہ سپرنگ سیزن میں آج کل کے موسم میں یہ کلر بہت زیادہ خوبصورت لگتا دکھنے میں نہیں لگتا پہناوا مگر یہ پہناوا بہت اچھا لگتا ہے میں نے پہلے بھی سمرے میں اک لیا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا اچھے تو یہ شرٹ مجھے سی لگ رہی تھی تو پہ سوچا کیوں نہ اس کو بھی ٹرائر کر لیا جائے مگر یہ لیندھ میں مجھے بہت زیادہ شرٹ تھی تو اگر آپ چھوٹے کتکی لڑکیاں ہیں تو پھر آپ پہ بہت اچھے لے گی تو اس کی پرائز جو تھی وہ تھی دو ہزار روپے تو مجھے یہ پرسنلی بہت زیادہ پسند آئی تھی یہاں تا ویڈیو دیکھی لیا ہے تو میرے چینل کو کریں سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا اچھے تو میں آپ دکھاتی ہوں اپنا موسٹ فیورٹ ڈریس جو مجھے یہاں پہ بہت زیادہ اچھا لگا تھا یہ پہن کر بہت زیادہ پیارا لگا تھا اس میں آپ بہت زیادہ ڈیسنٹ لگتے ہیں یہ کلر جو ہے بہت زیادہ خوبصورت یہ وائٹ نہیں ہے یہ کوئی آف وائٹ کلر سا کچھے کریمی سا کیا کہیں گے اس کلر کو اجزیکلی مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے تو کون سے شیشے میں میں کھڑے ہو کے آپ کو کلیرلی دکھا ہوں تو اس کے ساتھ اگر اسی ایکوہ آئس کلر کا خوصہ ہو جائے تو سوٹ کی ہو جائے گی واہ واہ ساتھ میں ہوں بینگلز ایکوہ کلر کی تو بہی آسم ہو جائے گا آج کل ویسے بیسیز کا بہت زیادہ ٹرنڈ چر رہا ہے نیونز کلر کیا پی جوتے ہوں بینگلز ہوں بیگ و واہ واہ آسم تو اگلے ولوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی شاپنگ کے میں نے کیا کچھ خریدیا تھا تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ